ایاز لطیف آپ جی ڈی اے کے نمائندے ہیں تو جی ڈی اے کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف ایک الائنس ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا جو جی ڈی اے ہے اس کا بنیادی نظریہ پیپلز پارٹی کی مخالفت ہے یا کوئی ایسا نظریہ بھی آپ عوام کے پاس لے کے جائیں گے کہ جس کی بنیاد پر وہ آپ کو صرف پیپلز پارٹی کی مخالفت میں نہیں بلکہ آپ کی محبت میں ووٹ دیں حامد میر صاحب پانچ بنیادی نکات پر اس وقت ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں ایک تو سندھ میں تعلیم تباہ ہو چکی ہے اور پرائیمری سے لے کر گوست سکول سے لے کر یونیورسٹی تک وائس چانسلرشپس وہ بھی پانچ پانچ دس دس کروڑ میں جاتی ہیں ہاسپیٹلز تباہیں سہت ہیپٹائٹس ویکسین کے پروگرام میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں ایم ایس کروڑ روپے دے کے آتے ہیں تیسرا سندھ کی ذرات تباہ ہے گنے کا آبادگار گندم کا آبادگار کپاس کا آبادگار اسے کمر ٹوٹ چکی ہے شگر مل مافیا نے ان کو نجوڑ کے رکھ دیا ہے ایک سو تیس روپے بھی نہیں ملے گنے کے کاشتکاروں کو چوتھی چیز ہے کہ میرٹ سندھ میں نہیں ہے یعنی میں فلاں کا رشتدار ہوں میرے پاس بیس وان گریڈ ہوگا میں او ایس ڈی ہوں گا میں ڈپوٹیشن پہ ہوں گا میں ہر جگہ ہوں گا میرے پاس آسامیاں وہ ہوں گی جہاں سے بلینز بن سکیں پانچوی چیز جو بنیادی طور پر ہے کہ کرپشن کا پیسہ لوٹ کر اگر کرپشن ری انویسٹ سندھ میں کرتے تب بھی کوئی انڈسٹری لگتی پیسہ لوٹ کے سکھر میں لگا لیتے پیسہ لوٹ کے ایک فیکٹری لگا جاتے ایدر آباد میں کچھ نہیں پیسہ لوٹ کے دوبئی جا رہا ہے لنڈن اور نیویارک جا رہا ہے اب بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے اگر اس کی جگہ کوئی اور حکومت ہوتی اور وہ اس طرح کرتی تب بھی ہم ساتھ ہوتے اکٹے ہوتے اب ماضی میں کیا ہوا ہے ماضی میں انہی لوگوں کی گورنمنٹس تھی مثلا بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی اس میں اٹھاسی میں یہ کرپشن نہیں تھی بینظیر صاحبہ نے اپنے کارکنوں کو ضرور نوازا مگر نوکریاں بکی نہیں محمد خان جنجو کا ایک آئیڈیل دور تھا جو فنکشنل لیگ کا نام نہیں تھا پیر صاحب بڑے پاگارہ صاحب نے دیا تھا اس کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں سندھ میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پر نوکری آئیں اب نوکریاں ساری بک رہی ہیں اس بکاؤ مال کے بازار میں ہر شخص بولی لگاتا ہے اور ایمین ایز ایم پی ایز کا کوٹا ہے عام سندھی کا کوئی کوٹا نہیں اٹھارویں ترمیم جو آئی سندھ کو بڑی خوشخبری بتائی گئی کہ اٹھارویں ترمیم کو آپ کو پیسے ملیں گے وہ پیسے آئے اور وہ اوپر اوپر سے دبائی اور لنڈن اور نیو یارک چلے گئے سندھ کے نچلی ستہ پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں جس طرح لوگ ابیوز ہوتے ہیں جس طرح بچیوں کا ریپ ہوتا ہے سائمہ جروار جیسی بچیاں فضیلہ سرکی امران جو کیوں گم ہے جس طرح تھر میں آمد میر صاحب یہ تھر میں کبھی نہیں ہوا ستر سال ایوب یایا اور زیا کے دور میں بھی نہیں ہوا کہ تھر میں ماں کی گودوں میں بچے مر رہے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ گندم نہیں ہے اور ان کو مٹی بھر کے دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ جو دائیاں ہوتی ہیں ڈیڈی ہیلتھ ورکرز وہ بچوں کی ڈیلیوری سائی نہیں کرواتی ہیں اس لیے بچہ ڈیڑھ سال کے بعد مر جاتا ہے تو یہ جو حشر ہے کچھرے کے ڈھیر ہیں آپ کی عدالتوں نے ہماری موزز عدالتوں نے کہا ایک اٹھارہ آزلا میں گھٹر کا پانی مردم شماری آپ کا مسئلہ نہیں ہے جو رضا حارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری میں لوگوں کو کم گنا گیا ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے حامد بار صاحب بالکل ہے اس میں ایک بات ایڈ کرو رضا حارون صاحب نے صحیح کہا ہے ایڈ یہ کیا ہے کہ آپ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے فیڈریشن میں وہ پیپلز پارٹی ہے وہ جب جاتی ہے عرصہ میں یا کاؤنسل آف کامن انٹریس میں تو بظاہر وہ بیان جاری کرتے ہیں کہ ہم مردم شماری اور پانی اور وسائل پر بات کرتے ہیں وہاں وہ بات کرتے ہیں ہماری بہن آیان علی اور ڈاکٹر آسم اور انور مجید پر کیسز ویتھڑا کرنے کی مری بھائی کو لغاری بھائیوں کو آزاد کروانے کی اس لیے جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو جا رہا ہے وہ سندھ کا پانی نہیں مانگ رہا سندھ کے وسائل نہیں مانگ رہا سندھ کا سینسس میں جو ڈیڑھ کروڑ تعداد کم کی گئی ہے اس پہ آرگیو نہیں کر رہا وہ انور مجید صاحب کا تحفظ مانگتا ہے وہ جب گیس کی بھی بات کرتا ہے تو سندھ کے دہی علاقوں کے لیے گیس نہیں مانگتا وہ نوری آباد پہ انور مجید صاحب کے پراجیکٹ کے لیے گیس مانگتا ہے وہ گندم میں سبسٹی مانگتا ہے وہ گنے میں مانگتا ہے وہ انٹرنیشنل پوسٹنگز بھی مانگتا ہے کہ میرے بندے کو وہاں سفیر لگا دیں میرے بندے کو سیکیٹری لگا دیں میرے بندے کو گرفتاری سے بچائیں اب سندھ کو کیسے ملے گا فیڈریشن سے حصہ جب آپ کا نمائدہ آپ کی بات کرنے کے بجائے وہ اپنے کرمنل لوگوں کے بچاہ کے لیے جائے وہ عدالتوں میں نہ جائے وہ دھرنے نہ دے وہ اتجاج نہ کرے پلیجو صاحب اس الیکشن میں جی ڈی اے نے کس کس پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ یا الائنس کیا ہے حامد بیر صاحب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی کوشش ہے کہ ہم ہر جگہ پلیٹیکل پارٹیز خاص طور پر پی ٹی آئے کے ساتھ نیشنلس کے ساتھ اور بدقسمت یہ کہ عمران خان صاحب نے اور آریف علوی نے جی ڈی اے کے سیکیٹری جنرل کے سامنے بھی گزشتہ رات کینیڈیٹ کھنا کر دیا ہے ورنہ ہم نے ہر جگہ جہاں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہاں ہم نے عمر کوٹ میں ان کی حمایت کیے جہاں ان کے دادو میں لیاقت جتوئی صاحب ہیں ان کی حمایت کیے آریف علوی صاحب کی کلفٹن میں حمایت کیے مگر عمران خان صاحب اور آریف علوی نے میرے اس خاک سار کے سامنے پی ایس سکسٹی ٹو پر اپنا نمائندہ کھڑا کر دیا ہے گزشتہ رات مگر اس کے باوجود ہم پی ٹی آئے کے جہاں جہاں مضبوط کینیڈیٹ ہوں گے وہاں ان کی حمایت کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئے جی ڈی اے پروگریسف پاکستان کے ویدانیت پر یقین رکھنے والے سندھ کی ویدانیت پر یقین رکھنے والے جو لیشنلس بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور کسی کسی جگہ جو مذہبی جمعات ہیں ایم ایم اے ہیں انہوں نے ہمارے صاحب نے کینڈیڈیٹس ویترا کی ہیں پیر صاحب کے پیر صاحب پگارہ کے کینڈیڈیٹس کے سامنے جی ڈی اے کے سامنے اور ہم بھی اپنے بھائی راشد محمود سمرو کی دوسرے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ایم اے پروگریسف پارٹی ہے کراچی میں بھی جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوگا ان کے لپ کریں کیا آپ کے خیال میں ایم اے پروگریسف بھی لائنڈ سا ہے خالد محمود سمرو صاحب ہمیشہ سندھ کے کیس کے لئے لڑے اس تھی طرح مجلس سے ویدتے مسلمین کے بھائی لڑے جو بھی سندھ کے حقوق کے لئے پانی کے وسائل کے لئے لڑتا ہے وہ خالد محمود سمرو کے بیٹے ہیں انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے تو ہم ان کی بھی مدد کر رہے ہیں کرائیٹریہ ہمارا ہے کہ سندھ کے پروگریسف بات تو پیپلز پارٹی کرتی ہے مگر پروگریسف بات کر کے وہ جا کے انور مجید کے ساتھ اور ڈاکٹر آسم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے بات لبرل ہوتی ہے اور بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں انتہا پسندوں کو زمینے بھی دیتے ہیں حیدر آباد کے عیدگاہ میں انتہا پسندوں کے جلسے بھی پیپلز پارٹی کرواتی ہے اور انتہا پسند وڈیرے جو بچوں کا اور خواتین کا قتل کرتے ہیں ان کا تحفظ بھی کرتی ہے